خبروں میں بات کرتے ہیں جیپور شہر کی جہاں پر راہگیروں سے موبائل فول چھیننے وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں سے موبائل فون میں پرس چورانے والے گینگ کا پردہ فاس ہوا ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے سوال آتا پروسطم کا رکھ کرتے ہیں پروسطم جی بڑے گینگ کا پردہ فاس ہوا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی بلکل رانا جی میں آپ کو بتانا سا ہوں گا جیپور شہر میں آئے دن موبائل چوریاں رہا چلتے ہیں راہگیروں سے موبائل خوشنا ان کے پرس پر چھیننا یہ چوری کے بارداتیں آئے دن بڑھتے ہی جا رہتی ہیں جس کو دیکھتے میں جیپور کمیشن ریٹ نے ایک بڑا مہم چلائی تھی کہ جیپور شہر کے اندر جو پردیش کی رازدانی ہے یہاں پر پولیس کیا پورا عملہ یہی پر موجود رہتا اس کے باوجود بھی رازدانی کے بلکل شہر کے ان میں یہ چوریاں اور یہ اس کو کیسے نپٹا جائے جس کو لے کر کے کمیشن ریٹ میں ایک ٹیم کو بنائی گئی جس کے بعد میں جیپور شہر کے ایک ویشیس ٹیم کو بنائی گئی جس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک ہی گینکے پانچ لوگوں کو گرفت دار کیا جن سے قریب اٹھائیس موبائل برامت کیا گیا جی رانا جی پورو ستنمدی پولیس کا اس کاروائی پر کیا کچھ کہنا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم کو بہت بڑی سپلتا فرات کیے کہ ہم نے ایک ہی گینکے پانچ سردسیوگا گرفت دار کیا جن سے ابھی تک اٹھائیس موبائل برامت ہو چکے ہیں یہ لوگ یا تو رہا چلتے سنسان علاقوں میں لوگوں سے موبائل چین تیتے یا ان کے پرس چین کر بگ جاتے دیں اس کے علاوہ جو ایس 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 اس پتال ہے اتر بھارت کا سب سے بڑا اسپتال مانا جاتا ہے جہاں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے ڈکیاں توڑ کر وہاں موبائل اور پرس پار کرتے تھے جس کو لے کر بڑی کامیابی بتائیے پورس اکتم جی جو پکڑے گئے آروپی ہیں ان پر اور بھی اپرادک ماملے درج ہیں بلکل بتایا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اب ان سے فلال پورستاج جاری ہے پورستاج میں اور بھی ماملہ خلاصہ ہونے کی سمبابنہ بتائی جاری ہے پورس اکتم جی پولیس ویبھاگ نے کس طرح سے ٹیم بنائی گئی تھی جرہ اس کے وارے میں بشتار سے ہمیں بتائیے کس طرح کی ٹیم گٹھت کی گئی تھی ان کو پکڑ دے گئی جی میں بتاؤں کہ جی پور کمیسٹریٹ کے اندر جی پور اسپیسل ایک ٹیم گٹھت کی گئی تھی جس میں ڈی سی پی اسٹ ڈاکٹر راہول جین کے انوصار ایک ٹیم گٹھت کرتے ہوئے اس میں ایک ایسا ہی پندہ لال کی نیترچ میں ایک ٹیم گٹھت کی جو اسپیسل ٹیم تھی وہ اسپیسل کاروائی کرتے رہتے تھے جیسے چوری جیسی گٹناوں کو یا جو آپ رائزی کے لوگ تھے بجماس تھے کسی گٹنا کو انجام دے کر کے جو فرار ہو جاتے تھے ان پر نظر بنائے رکھتے تھے اور جیسے ہی ان کو پتا جلتا کہ یہ بجماس وہاں پر چھپے ہوئے ہیں ان کو گردار کر کے ان سے پوستاش کر کے وارداتوں کو قواسہ کرنے کا کاجے کرتی ہے ٹیم جی شکریہ پروسکتم جی تمام جانکاری سازہ کرنے کے لیے مہینہ راستہ چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے چپری ہے اور کوئی یا پھر موبائل پہ اپنے بیکل پہ جا رہا ہے بات کرتے ہوئے تو ان سے یہ رڑکے کیا کرتے تھے پیچھے سے آگر موبر سائیکل پہ سوار ہوتے تھے موبائل چھین کر لے جاتے تھے تو اس گٹنا کرم کا کھلاسہ کرتے ہوئے ہم نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے کل اٹھائیس موبائل ہم نے برامر کیا ہے اور اس میں ہمارے جو آفس کی سپیشل ٹیم ہے ان کا یوگدان رہا ہے انہوں نے ملکی تنتر سے ان لوگوں کا پتہ لگایا اور ان لوگوں کو گرفتار کرنے میں پولس تھانوں کی ہنٹ کی گئی ہے ان لوگوں میں پانچ تو مقدمے درجیں جو کی خانہ شیطر سانگانیر جواہر سرکل اور بجاج نگر کے پانچ مقدمے آلریڈی درجیں باقی ایک سو دو میں زب دکھا کے یہ خانہ موٹی ڈومرک شیطر کے مقدمے نکلیں گے اور دیگر جگہوں کے مقدمے بھی نکلیں گے ان سے جو بات کی گئی ان اٹھائیس موبائلز کے علاوہ بھی تین درجیں بارداتیں کرنا انہوں نے سویکار کیا ہے اب انویسٹیگیشن میں یہ آئے گا کہ جیسے پی پیچھے ہم کاروائی کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے وہ موبائلز کہاں پر بیچے ان سے خریب دار کون ہے تو آگے اس چیز پر اب انویسٹیگیشن کی جائے سنگا پہلے باردات کیوں نے میں نے جیسے بتایا کہ ان کے باقی سارے مقدمے درجیں